یہ ایک خالص خالوانہ تحریر ہے جسے خالد فرشوری کی کتاب میں نے خالو ڈوبتے دیکھا سے لیا گیا ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کہ عورت شادی سے پہلے خالہ اور پھپی بن سکتی ہے مگر چچی اور ممانی جیسے مراتب پر فائز ہونے کے لیے شادی کرنا لازمی ہے اسی طرح مرد بھی بغیر شادی کے صرف کسی کا مامو یا چچا تو بن جائے گا مگر شادی کا لڈو کھائے بغیر دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے پھپا یا خالو نہیں بنوا سکتی ویسے آپ اس کی بات ہے خالو بننا کوئی قابل فخر بات نہیں ہے خاندان کا سب سے غیر ضروری آدمی خالو ہی ہوتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا سارے کام تو آپ کے چچا اور مامو کر رہے ہوتے ہیں بطور خالو انسان کی ساری زندگی سسرال میں پروڈکول کی آس میں ہی گزر جاتی ہے میں نے آج تک کسی انسان کو خالو کے طور پر ایمپاورڈ نہیں دیکھا خالو بننے کے بعد انسان ایک عجیب احساس کم تلی بے مسرفی اور عدم توجہی کا شکار ہو جاتا ہے خالو اور پھپا بنیادی طور پر عورت اورینٹیڈ رہتے ہیں یہ بچارے صرف آپ کی خالہ یا پھپی کو آپ کے گھر ڈروپ کرنے کی حد تک تو قابل برداشت ہوتے ہیں اس کے بعد اگر بیٹھ جائیں تو برے لگنے لگتے ہیں انہیں صرف چائے یا کھانا نہیں چاہیے ہوتا یہ چاہتے ہیں کہ پورا گھر انہیں ویسے ہی پیار سے اٹین کرے جیسے ان کی بیوی کو کر رہا ہوتا ہے پیار کا بھوکا ہوتا ہے خالو مگر وہ سمجھتا ہے اسے اس خاندان سے حقیقی پیار کبھی نہیں ملا اچھا آپ نوٹ کیجئے شادی بیہ کی تقریبات میں خالووں کی الگ گیتنگ ہوتی ہے یہ ایک الگ ٹیبل ور بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آؤٹسائیڈر ہیں یہی احساس محلومی خالووں کو چھوٹے موٹے موڈی پنگی طرف لے جاتے ہیں خالو پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے زمانہ انہیں اگنور کر کر کے ایسا بنا دیتا ہے قدرت کی ستم دریفی ہے کہ خالو بننے کے بعد اس سے وہ امپاورمنٹ پیچھن جاتی ہے جو اس سے پہلے بطور چچا یا مامو وہ کسی اور گھر میں انجوائے کر رہا ہوتا تھا میرے خیال میں تو دنیا کے تمام خالووں کو کسی فقیر کی بددعا ہے خالو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتا ہے خالو سے اسی لیے کوئی کام نہیں لیا جاتا زیادہ سے زیادہ رشتہ فائنل ہو جانے کے بعد خالو کا دل لکھنے کے لیے اسے لڑکے کی انکوائری کا کام دے دیا جاتا ہے میرے حساب سے آپ نے مختلف فلموں یا ڈراموں میں چچا، مامو، سسر اور بھائی کے مضبوط کردار دیکھے ہوں گے مگر خالو کا کوئی ذکر نہیں سنا ہوگا آپ خود یاد کریں اپنے مامو اور چچا کو آپ اپنے دوستوں سے فخریہ ملواتے ہیں ان کا تعریف کرواتے ہیں کہ یہ میرے چچا ہیں یہ میرے مامو ہیں مگر خالو اور فپا وہ بدنصیب لشتے ہیں جنہیں کسی سے ملواتے ہوئے آپ کی زبان لڑکڑا جاتی ہے آپ خالو کو خالو اور فپا کو فپا کہہ کر نہیں ملواتے بلکہ انکل کے نام سے متعریف کروا کر جان چھوڑا رہے ہوتے ہیں خالہ اور فپی کی موت کے بعد تو خالو اور فپا کی اور مٹی پلیت ہو جاتی ہے انہیں خاندان میں کوئی دو ٹکے کو نہیں پوچھتا بھلے انہوں نے خالہ اور فپی کو زندگی میں کتنا بھی خوش کیوں نہ رکھا ہو مگر سرگوشیوں میں ہر زبان پر یہی الزام ہوتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ نے مرومہ کی جان لے لی ہماری ان باتوں سے متاثر ہو کر ہمارے ایک دوست نے شادی کے بعد یہ مشاہدات اپنی بیگم سے شیئر کیے اس نے بھی اتفاق کیا مگر جب میرے دوست نے یہ کہا کہ اللہ مجھے کبھی خالو نہ بنائے تو وہ برا مان گئی اور کہا کہ یہ تو میری بہنوں کو بدعا دے رہے ہیں آپ آج آلمی یوم خالو ہے اپنے اردگرد موجود خالووں کو تلاش کریں